اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دفعہ پیر سحیل آپ کے خدمہ حاضر ہے دیکھتے ہیں شہرشہ کی کنڈیشن میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تاکہ جو کسٹومر جو باہر سے آتے ہیں شہرشہ ان کے لئے پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے شہرشہ کی حالت دیکھ لیں بارش کے بعد شہرشہ کی حالت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے کہا آپ لوگوں کو انفرم کر دیں کہ ذہر سے بات آپ لوگوں کے لئے پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے آج میں خود پیدل جایا ہوں بائک چھوڑ کر تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا سی ویڈیوز بغیر بنا دوں تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا سی انفرمیشن مل جائے ٹھیک ہے جی یہ روڈ جو ہے یہ مین روڈ ہے گداموں کا ٹھیک ہے یہ سامنے جو ہے گندگ گدام ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے ہوتل ہے ٹھیک ہے کچڑ ایسی ہے اس کے حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ پیدل چنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا یہ سامنے مارکٹ نظر آ رہی ہے گندگ گدام ہے ٹھیک ہے جی یہ سامنے جو ہے کنٹینر ہے اس سائیڈ پہ ہوتل ہے ٹھیک ہے یہ سارا مین روڈ ہے یہ مین روڈ ہے یہیں پہ یہیں سے ساروں لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آگے گداموں کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر طریقے سے کنڈیشن دیکھ کے آئیے گا یہ سامنے چمڑا گدام آ گیا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھا یہ اوپر سے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے میں نے تاکہ تھوڑا سا آپ کو ویو جو ہے اچھے طریقے سے نظر آئے موسم آج کبھی ٹھیک نہیں ہے کنڈیشن آج بھی خراب ہو سکتی ہے یہ سوراب گدام آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں تمہارے گدام کے ٹوپ فلور پر کھڑا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ویڈیو کو بنا سکوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیچر دیکھیں ایسے جیسے چوکلیٹ ٹھیک ہے لیکن بہت مشکلات ہو رہی ہے چاہے وہ پیدل آئے ہو چاہے وہ بائک پہ ہو چاہے وہ رکشے میں ہو ٹھیک ہے چاہے تھا کہ کنٹینر کو بھی مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی کنڈیشن دیکھیں اس کی حالت دیکھیں بہت زیادہ حالت خراب ہو رہی ہے بارش کا موسم آج بھی ہے تو براہ مربانی اپنے خیال خود رکھیے گا ٹھیک ہے میرا کامتاب ہو کا انفارم کرنے کا دیکھیں بائک دیکھیں کتے مشکل سے آ رہی ہے اور سرگے سوزوکی جو ہے بہت مشکل سے آ رہی ہے بہت مشکلات ہوتی ہے چلنے پھلنے کے لیے تو ظاہر سے باتیں آہ تو کچھ دن تھوڑا بیٹ کریں جس کو کشش آنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاہے تھا کہ رکشے والے کو بھی مشکلات ہو رہی ہے تو پھر تو باقی ہر جگہ مشکلات سے مشکلات ہیں ٹھیک ہے جی تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ